شفیق صاحب لڑیں گے ہماری طرف سے کلم دوات یا بلے کا فیصلہ عمران خان کریں گے کہ وہ کلم دوات پہ لڑتے ہیں یا بلے پہ لڑیں جو فیصلہ عمران خان کریں اور قوم نے عمران خان کو کرپشن کے خلاف ایک عظیم منڈٹ دی ہے قوم تبدیلی چاہتی ہے اور اس وقت پاکستان میں عمران خان ہی ایک ایسی شخصیت ہے جو یہ تبدیلی ڈیلیور کر سکتی ہے اور آج کرنسی گری ہے سٹاک ایکسچینج بہتر ہوئی ہے سونا گر ہے اور جو میں ہماری کمیٹمنٹ ہے عمران خان کی کمیٹمنٹ ہے ایک کروڑ لوگوں کے جاب کی وہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ سستی بجلی عمران خان لائے گا سستی گیس لائے گا سستہ پانی دیں گے سستہ پٹرول کریں گے اور انصاف دیں گے انصاف پہ مبنی معاشرہ دیں گے اور میں تفصیلی پریس کانفرنس کل کروں گا آج میں ساری عدلیہ کا میں نے شکریہ دا کیا ہے کہ پاکستان میں ایک چیف جسٹس کی وجہ سے اور چیف آف آرمی سٹاف کی وجہ سے اور چیف الیکشن کمیشن کی وجہ سے تینوں چیفوں کی وجہ سے یہ الیکشن ہوئے ہیں اور جو لوگ دھانگلی کا رونا رو رہے ہیں ان کی عادت ہی رونا ہے ان کے مقدر میں اب رونا لکھا گیا ہے میں سیاست میں بچپن سے ہوں آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ ہارنے والے نے کہا ہو کہ میں جائز ہارا ہوں سوائے ایک شیخ رشید کے جب میں ہارا تھا اور بے نظیر بھٹو نے بھی جب صبح پرائم نسٹر بن رہی تھی شام کو کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے میں آٹھویں دفعہ ممبر بنا ہوں میں اپنی زندگی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولنگ سٹیشن پہ نہیں گیا کسی کی طرف سے فون نہیں آیا کہ یہاں لڑائی ہو رہی ہے کسی ایک پولنگ تین سو اسی پولنگ سٹیشنوں میں سے ایک پولنگ سٹیشن سے فون نہیں آیا کہ یہاں جھگڑا ہو رہا ہے زیادتی میرے ساتھ ہوئی الیکشن کمیشن نے کی غلط فیصلہ تھا جو آج سیٹے سائیڈ ہو گیا لیکن آپ نئے الیکشن کال کریں اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو جمہوریت کے بڑے چیمپین بنے پھرتے تھے لوگوں نے ان کو شکست دی ہے لوگ اکتا چکے ہیں پرانی سیاست سے لوگ تبدیلی چاہتے ہیں ایک ہی بات ہے چاہے ساٹھ میں کلم دعات ہو یا بلہ ہو راشد شفیق کینڈیڈٹ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ساری قوم کو اس امتحان میں کھڑا ہونے ہیں جو عمران خان کا فیصلہ ہے وہ قوم کا فیصلہ ہے اور پاکستان میں سب سے اہم کام جو ہے وہ فیننشل کرائیسز ہے امریکہ کا وزیر خارجہ کا آج کا بیان غیر ذمہ دارانہ بیان ہے عوام کی جمہوریت آئی ہے اور یہ ایک اچھا فیصلہ ہو رہا ہے کہ ڈی چاک میں سیکیورٹی رسک ہیں یہ فنکشن نہ ہو امران خان کا حل پھٹانے کا کیونکہ وہاں امبیسٹرز ہوں گی امبیسٹرز نے بھی مجھے یہ بات کہی تھی کہ شیخ رشید ہم ڈی چاک کیسے جائیں گے ساری عام فورسز ہوں گی چودہ اگست کی رہرسلز ہیں اس لیے یہ فیصلے کی تبدیلی ایک بہتر تبدیلی ہے اور مجھے پوری امید ہے پوری امید ہے کہ چودہ اگست کو امران خان بطور وزیر آزم اس ملک کا ایک اپنا میں اور چودری نصار دو سینئر ترین پارلیمنٹینین تھے ایک چوہی نصار صاحب نہیں جی سکے اب پاکستان کا سب سے سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں سات دفعہ وزیر رہ چکا ہوں مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں امران خان سے وزارت مانگوں میں امران خان کے برے دو دنوں کا دوست اور بھائی ہوں نو سال میں کندے سے کندہ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوں وزارت بڑی معمولی چیز ہے نالہ لئی شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی کوئی نالہ لئی کے اردگرد لوگ اپنی پراپٹیاں غریب نہ بیچیں انشاءاللہ وہاں پلازے بنیں گے اور امران خان کی کامیابی غریب کی کامیابی ہے صرف نالہ لئی نہیں بلکہ جو ہمارے میجر پراجیکٹ ہیں چیف جسس صاحب کا میں نے شکریہ دا کیا ہے ہسپٹل ہمارا شروع ہو چکا ہے جی سکس پوائنٹ تھری بلین کا اور کالج جو ہے میں ابھی انتظامیاں کو کہتا ہوں آج میرے شہر میں ایک بڑا سانے ہوا کہ ایک غلام سان بٹ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا کسی پنڈی میں ونٹی لیٹر نہیں تھا پنڈی کے کسی ہسپٹل میں ونٹی لیٹر نہیں تھا وہ شفاہ میں لے کے انہوں نے سات لاکھ رپیہ مانگ لیا پھر میں صبح صبح پہنچا ایک بیٹ کا ستر ہزار رپیہ یہ غریب کے لیے مرنا مشکل ہے کبر تیس پہنتیس ہزار کی یہ سب کام عمران خان ٹھیک کرے گا آج میں صبح ہسپٹل گیا پنڈی کے کسی ہسپٹل میں ونٹی لیٹر نہیں تھے وہ شفاہ میں لائے وہ بچہ تڑپ تڑا تین گھنٹے انہوں نے کہا جی سات لاکھ رپیہ آمدو سات لاکھ رپیہ جمع کراؤ پھر آپ کے بچے کو دیکھیں گے سو غریب کا جینا بھی مشکل ہے مرنا بھی مشکل ہے غریب کا جینا آسان کرے گا عمران خان سب لوگوں کا میرا وارس کوئی نہیں ہے دیکھیں میں آپ سے توکے کر رہا تھا وہ میر رہے اور پنڈی کا میر رہے اس حلقے میں ہماری ساری اگر کئی ہماری ووٹ ہے تو حلقہ ساٹھ میں ہے باسٹھ ہمیں مجبوری کے تحت لڑنا